پیارے بچوہ السلام علیکم میں محمد شفیم ملک ٹیچر یوپیس وحیبورہ سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج کا جو یہ میرا ویڈیو ہے یہ کلاس ایت کے لیے ہے سبجکٹ ہے میتھمیٹکس ٹاپک ہمارا بھی چل رہا ہے کمپیرنگ کانٹیز ایجزرسائز نمبر ہے ایٹ پوائنٹ ٹو اور ایٹ پوائنٹ ٹو ایجزرسائز کا آج ہم کرنے جا رہے ہیں ڈیوانہ繸 نمبرегда ہوئیی دور گهر ای شرححان فول ب squeez prime mínدnu 10% مارک گرر رانت unbelievable وہ شرحان مجلب بچوہ فیڈا کیپر پیر مارک گر جن بھرس روضہ ڈشک ہر پیس 8 850 ایچ یہاں پہ ایک کچھن کہہ رہا ہے ایک سیل کے درمیان ایک شاپ کیپر نے آفر کیا ہے ڈسکاؤنٹ کتنا 10% جو مارکٹ پرائز ہے مارکٹ پرائز ہو گیا جو وہاں پہ لکھا ہوا پرائز ہوتا ہے ان چیزوں پہ ان اس پرائز کو کتنا ڈسکاؤنٹ دیا ہے 10% ڈسکاؤنٹ دیا ہر ایک ایٹم میں جتنے بھی ایٹم جو بھی وہ چیز بیجتا ہے اس میں اس نے 10% کا ڈسکاؤنٹ رکھا ہے ٹھیک ہے نا what would a customer have to pay for a pair of jeans Markle rupees 1450 a customer کو کتنا دینا پڑے گا اگر ایک پیر jeans جو ہے اس کی ریٹ ہے چودہ سو پچاس رپی ایک پیر جینز پیر جوڑا ٹھیک ہے نا ایک پیر jeans کا کسٹ ہے 1450 and two shirts markle rupees 850 or those shirts جو ہے اس کا اس کی قیمت کتنی ہے 800 850 روپے ہر ایک شورٹ کی دو شورٹ ہے ایک شورٹ کی کیمت ہے آر سو پچاس تو دو شورٹ ہمیں یہاں پہ کہنا ہے ہمیں یہاں پہ کہنا ہے what would a customer have to pay for a pair of customer کو کتنا دینا پڑے گا ایک پیر آپ جینز کے لیے اگر وہ کھری دیگا اور دو شورٹ سگر وہ کھری دیگا تو اس کے لیے ہم کیا لیکن کے پہلے سلوشن میں ٹھیک ہے نا سلوشن میں میں لکھوں گا پہلے پہلے یہاں پہ کیا ہے پیر آپ جینز ہیں میں لکھوں گا مارکٹ پرائیز مارکٹ shape ہوں گا مارکر کیونکہ جنس کے بعد وہ دو شرٹس لینے اس کو مارکر پرائیز آف ٹو شرٹس ٹھیک ہے نا دو شرٹس کا ماظر پر کیا ہے ٹو مینس دو کو ہم انٹر کریں گے کیونکہ ایک شرٹ کی کیمت ہے آٹھ ست پچاس رکی ہوا ٹو ooh ڈ ۽ ایٹھ ہانڈ اڈھuit ۵ٹ Everybody अکر ہم انٹر کریں گے ۲۳۰ور۳۳�师۶ ۱۲۶ ۴۷۶ ، چیز بینت ۶ ۳۶۶ مارکٹ پرائز وہ کتنا بنتا ہے ہمارے پاس شاہباز ٹوٹل مارکٹ پرائز کتنا بنتا ہے ہم بولیں گے ایم پی آف ایم پی آف پی آف جینز پی آف جینز پی آف جینز پلس ایم پی آف ٹو شرٹس یہ ایم پی میں نے کیا لکھا ہے مارکٹ پرائز مارکٹ پرائز پی آف جینز پلس مارکٹ پرائز آف ٹو شرٹس وہ کس کے برابر ہے مارکٹ پرائز پی آف جینز کس کے برابر ہے روپیز فورٹین ہندرد فیفٹی پلس مارکٹ پرائز ایم پی آف جینز پی آف جینز پرائز کتنا ہوا ٹو شرٹس کتنا ہے سیون ٹین ہندرد 50 ڈسکاونٹ کتنا دیا ہوا ہے ڈسکاونٹ ڈسکاونٹ یہاں پہ سیل ہے 10% کا ڈسکاونٹ ہے تو ڈسکاونٹ میں لیکن کا 10% ٹھیک ہے نا تو ڈسکاونٹ کتنا میلے گا اس کو ڈسکاونٹ کس کے برابر ہے 10% ہے پرسنٹ کو ختم ہم کریں گے تو کوئی بنے گا 100 کیونکہ ہم آہ پرسنٹیج نکال دے ہیں 100 میں سے تو 10 by 100 into کس کے ساتھ انٹو کرنا ہمیں مارکٹ پرائز کے ساتھ مارکٹ پرائز کیا ہمارے پاس 3150 روپیلز ٹھیک ہے نا کیونکہ ڈسکاونٹ اسی میں سے ملے گا نا جو مارکٹ پیسے اس کو ڈسکاونٹ کتنا ہے 10% تو میں نے لکھا 10 by 100 کیونکہ پرسنٹیج ہم نکال دے ہیں 100 میں سے انٹو دینا ہے مارکٹ پیس کتنا ہمارے ہمیں کتنا مارکٹ پیس ہے 3150 روپیز یہاں پہ دیکھو یہ 0 اور یہ 0 میں کینسل کرتا ہوں اور یہ 0 یہ 0 کینسل کرتا ہے یہاں پہ کیا بچا ہے 1 یہاں پہ بچا ہے 1 انٹو کیا ہے 350 تو وہ کس کے برابر من گیا روپیز 350 ہی بچتا ہے ڈسکاونٹ کتنا ہے ٹھیک ہے نا 350 دیر فور سیل پرائز سیل پرائز پرائز اب سیل پرائز کتنا بنتا ہے سیل پرائز کس کے برابر ہوتا ہے سیل پرائز ہوتا ہے برابر مارکٹ پرائز کتنا ہے اس کا کس کا ان چیزوں ڈسکاونٹ کتنا ہے ٹھیک ہے نا تو مارکٹ پرائز کتنا ہے اس کا مارکٹ پرائز ہے 3000 روپیز 3150 مائنس ڈسکاونٹ کتنا نکلا ہمیں 353 ہندر 25 وہ کتنا بچے گا تو اگر ہم 0 میں سے فائل کو نکالیں گے نکلے گا مر نکلے گا تو یہ کیا بنے گا اس میں سے ایک لیں گے فائل میں سے یہ بنے گا ٹین ٹین میں سے نکالیں گے تو فائل بچے گا ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ فور رہا ہے فور میں سے چون نکالیں گے تو کتنا بچا سی یہاں پر کیا ہے یہ یہاں پہ یہBLE brokers ہے تو اس سے ایک لیں گے تو کیا بنے گا 11 میں سے 3 نکالیں گے تو کتنا بچے گا 8 تو یہاں پہ 3 تھا اس میں ایک لیا تو اب کتنا بچا یہاں پہ 2 تو یہاں پہ بن گیا روپیر 2,835 تو ہم لکھیں گے thus the customer does the customer will have to pay کتنا اس کو دینا پڑے گا روپیر اس کو دینا پڑے گا 2,835 روپیر 2,835 روپیر تو یہ اس کو دینا پڑے گا کس کو دکاندار کو کس لیے ون پیر آپ جینز کے لیے اور دو شرٹس کے لیے ٹھیک ہے نا ڈسکاؤنٹ کتنا ملا اس کو دس پنسر میں ڈسکاؤنٹ ملکے اس کو دینا پڑے گا 2,835 روپیر امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا ڈسکار کیا موسیقی